چودری نصار پیو ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے جانے کا ہمکان سینئر صاحبی حارون رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کسی نے بتایا ہے کہ چودری نصار علی خان 27 مارچ کو ہونے والے تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کریں گے اور انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنائے جانے کا امکان ہے حارون رشید نے کہا کہ ممکن ہے وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر آئیں لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو وہ چار پانچ لوگوں کو ہی لے آتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بہت فرق پڑے گا اور بازی پلٹنے کی بات کی جا رہی ہے ایسا تو مجھے نہیں لگتا مگر ان کا آنا اہم ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے ملاقات ہو چکی اور معاملات فینل ہیں دوسری جانبی کا اور سینئر صحافی شاہین سبائی نے بھی خبر دیا کہ چار سال بعد چودری نصار کہتے ہیں کہ روزہ کھولنے کا وقت آ گیا وہ خان کے خلاف تو باوٹ نہیں ڈال سکتے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا کر ان کا روزہ کھول سکتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دونوں کے درمیان ملاقات بھی تیہ ہو چکی ہے آخری اور میں بھی گیم پلٹ سکتی ہے گیم آخری بال تک اور نہیں ہوتی انتظار تو کرنا پڑے گا خیال رہے کہ خبریں ہیں کہ نواز شریف کے دیرینہ ساتھی چودری نصار علی خان بلاخر چار سال بعد متحرک ہو گئے ہیں خبریں ہیں ان کی بنی گالہ میں ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں دوبارہ انٹری کرنے والے ہیں گزشتہ روز انہوں نے راولپنڈی میں ایک عوام اجتماع سے خطاب بھی کیا چودری نصار کا کہنا تھا کہ چار سال سے اقتدار کا روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اب لگ رہے بہت جلد اپنے ہلکے کے عوام کے ساتھ روزہ کھولوں گا انہوں نے کارکنوں کو ہدایت کی کہ اپنے اپنے لنگوٹ کس لوکیوں کے ہم نے اگلے الیکشن میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ہم میں کوئی دو نمبری ہیرہ پھیری نہیں ہے کھرے مال کا خریدار ہر وقت موجود ہے مجھے بھی فون آتے رہے ہیں بڑے عوضوں کی جتنی آفر مجھے ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی لوگ تو اقتدار کے لیے جوتیاں اٹھانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں چودری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ ہلکے کے عوام کو میرے لیے ووٹ مانگنے پر کبھی شرمنگی نہیں ہوگی میں نے کبھی ضمیر کا سعودہ نہیں کیا نہ مجھے کوئی دو نمبر کہے گا چودری نصار مسلم لیگ نون کے سابق حکومت میں جون دوہزار تیرہ سے اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ تک وزیر داخلہ رہے نواز شریف کی سپریم کورٹ سے ناہلی اور پھر قومی اعتصاب بیورو کی ایک عدالت میں ٹرائل کے دنوں میں وہ وزارت داخلہ سے مستعفی ہو گئے اور پھر نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے بھی دوری اختیار کرتے چلے گئے انہوں نے سال دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل چونتیس سالہ رفاقت کے بعد مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جدا کر لی تھیں دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں چودری نصار آزاد حیثیت میں راول پنڈی کے حل کے پی پی ٹین سے رکنے منتخب ہوئے تھے تام انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں چودری نصار آزاد حیثیت میں راول پنڈی کے حل کے پی پی دس سے رکن منتخب ہوئے تھے تام انہوں نے حلف دو سال دس محباد اٹھایا تھا گلشتہ دنوں مریم نواز اسلام آباد آئے کوٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اس موقع پر ایک صاحبی نے ان سے سوال کیا کیا آپ کے دور کے وزیر چودری نصار علی خان بنی گالا گئے کہا جا رہا ہے کہ نون لی کی عراقی نے صوبہ اسمبلی ان کے ہاتھ میں ہے پنجاب کی کیا صورتحال ہے اس پر مریم نواز نے زیادہ طویل جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ بڑی مزہکہ خیز بات ہے یہ اور پھر علی سوال کی طرف بڑھ گئے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں